موسیقی ارز کی تھی حضور خواب دی طبیر کیئے میرے آقا نے فرمایا چاہ چیزی خواب دی طبیر اے وے میری بیٹی فاطمہ نو اللہ پتر دے وے گا او محمدہ ٹکڑا ہووے گا دھوارڈی گوٹی وے چپال کے جوان ہووے گا او دھوارڈی گوٹی وے چپال کے جوان ہووے گا ادھر حضرت امام حسین فیدہ ہو حضور نے خبر ملی اللہ نے دھوارڈی بیٹی فاطمہ نو بڑا سنونا پتر عطا کیتا حضور خرمہ خرمہ اپنی بیٹی دے گھر دے شریف لے آئے نا اس وقت حضرت امام حسین حضرت امام الفضل دے گوٹی ویچ پہ کھڑ دے نے تے میرے آقا نے فرمایا چاچی جی ہونو دسو گال پوری ہوئی ہے کہ نہیں چاچی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سویس ہونیا تیری کی میں پوری نہیں ہونی تیرے رب نے تیری کیڑی کیڑی پوری نہیں کی دی حضرت امام الفضل نے حضرت امام حسین اونا نا نے دی گوٹی ویچ رکھیا میرے آقا نے متھا چنیا نوجوانو ایمان داری نال دسا جی جڑی مکت مدینہ دی مٹی میرے نبی دے قدمانو بوسے دے دی اندھیاں قسمت رب قرآنی چکتے اندھیاں کیشی آنم بیان کران جنہاں متھای بیا نبی جو متھای پھر میں بسے گا خیر البشر کی آنکھ گا تاراں حسین ہے خیر البشر کی آنکھ گا تاراں مینو پتہ سائے 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 آئے حسین نے کوئی زیدید نہیں آیا جنو جنو میرے حسین نال فیارے اوپڑے خیر ان بشر کی آنکھ گا تاراں کونے دے مالی دی گوٹی ویچا امام یعنی مکام بیٹھے نے میرے آقا نے اپنی زبان حسین دے مو وچ رکھ دی دی حسین میرے نبی دے زبان چوسرے آئے نالے نالے دی دھاڑی نالے کھیڑ رہے آئے کسے میں کھنالے میں کے سوال کی تا حضور مو ورہاں تسیہ دے نہ لینا پیان کیوں کر دے اوہ حضور نے فرمایا میں تجھے نہ کرنا کرنا مو رب میرے تو بھی بہتاں پیان کردائے پھر میں بہت سے ہی کم آگا خیر ان بشر کی آنکھ گا تارا حسین ہے زہرہ کا دل دل رامو دلارا حسین ہے خیر ان بشن کی آنکھ گا تارا کون اینڈ والی دی گھو دی ویچے ایمامی آلی مکام بیٹھے نے ایمامی آلی مکام میرے آکا دے ناؤ نہ کھیڑ رہے نے میرے آکا نے ایمامی آلی مکام مخاب سنایا میری مامی آلی مکام دیا گیا 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 ایک بچہ پیان جا رہے آئے اوہ سو بچے نے میرے نبی ہون میں کھی آئے میرے آکا نے اوہ سو بچے نوں اپنے موڈیتے بٹھا لے آئے اوہ سو بچے نال پیار کر دے نے صحابہ کیا لگے سونے آئے انہیں بچے پیان کھیڑ دے نے تسیہ دے نال پیار کیوں کو نہ دے حضون پر میں صحابہ ایک دن میں مدینہ دی گھلی بیچ جا رہے آسی میرے آگیاں گیاں بچہ ہوں جا رہے آسی اس بچے آگیاں گیاں گیاں میرا حسین جا رہے آسی میں بکیاں جتے میرا حسین قدم راک کے چوکنے دا سیم میرے حسین دے قدم راکے چوکنے دا سیم انہیں دے نال پیار کر کے ماں اون والی امت نوں دسنا چاہنا ہوں لوگوں فکر نہ کروں جڑا حسین مل پیار کریں انہوں محمدی گو دی وچ جگہ مل دی نارے کبھی نارے سال نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری حافظ ویلس آسی زہی صحیح ارز کی تھی نانا جی میں اپنی بچیاں تھی بیٹھ کے اپنیا سواریاں تھی بیٹھ کے تھی نماز پڑھے نواز تھی جا رہے آئی نانا جی میرے کون سواری کوئی نہیں حضور نے اپنے گوڑے زمین نہ لالے کونیا زمین نہ لالیاں فرمایا جا حسین نانے دی سینے نل لگ جاؤں نالے نانے دی کڑھتے بیٹھ جاؤں تو کہنا تیری سواری کوئی نہیں حسین تیری سواری ورگی سواری کوئی پھر میں بس ایک مگاں غیر البشر کی یاد کا تہرہ حسین ہے قیر البشر کی آنکھ کا تہرہ حضر موسم سیرتے لے تناف دیوالا تک مولا فرما دے میرے پہ تر حسن دہ موجود این نبی ورگا جو ناف تو لیکن جو پیران دے ناف نہ تک میرے پتر حسین دا وجود این نبی ورگا اگر محمد حسین دو حیثیں گلیے تھے ایک دا نام حسین بن دے ایک دا نام حسین بن دے انہاں دی سیرت بھی نبی ورگی انہاں دی صورت بھی نبی ورگی حضور دے ویسائد تو بعد صحابہ دے جو تو کمنی والے تو دل اداس ہونا تو صحابہ نے مولا علیت دربادی آجانا دربادی آجانا علی اپنے دو مہم پتر نوزر اب بار بھیجے اساں محمدی تصویر ویگرین کے اساں محمدی تصویر ویگرین اسے باز نشک مول کے کہنے اللہ یا نبی کا گرانا یہ گرانا جس میں حسنن ہے سیدہ فاطمہ جس میں مولا علی مرتضی ہے امام حسن حسین دونو ویرہ حج کر نباس دے جارے راستے بچہہ در امام حسن فرمان دنے حسین یار بکھ لگ گئی ارش کی تھی حضور اوہ سامنے ککھا دکھولی نظر آ رہی ہے اگر اجادت ہوئے تو تو کھانے دا پتا کاری آن اگر امام حسن فرمان دنے چال دو میں ویرہ چلنے آن دروازہ کھڑکایا وڈیری مائی بار آئی آپ نے فرمایا امام امام اسی مدینے مجھتے مسافران تے کابی دیہا دیگا ہوگیا کچھ کھان نو ملے سکتا ہے مائی نے جدو خسن تے حسین دا حسنوے کھائی دنا مائی رو بی آسمانوے لے کہ کہنے لگی ربا کدھ ایڈا غریب نہ بنو دا ایڈی سونے پرو میں کدھ خالی نہ جانا دی مائی رو کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی وہ میں نو معاف کرے جب میرے گھر خانواز پر کوئی چیز نہیں ہے حضرت امام حسن فرمان دنے مائی خالی آسامینی جانا پانی دھا پہ اللہ اپینا دی مائی بڑی راضی ہو کے کہنے لگی وہ جو دو گھڑیاں ٹھہر جاؤ تو میں دو تا پیالا لے مائی بکری دا دو تا چوکہ دا پیالا بھر کے لے آئی اتا پیالا حضرتی ماں میں حسن نے پی لیا اتا پیالا حضرتی ماں میں حسن نے پی لیا دونوں ویڈو نہ لگے مائی رو کے کہنے لگی وگڑی ماں دے پتانوں وگڑی باپ دے اولاد وگڑی ملنوں جی کرے کی تھے آمان حضرتی ماں میں حسن فرما دینے اماں کدی ملنا یوویت مدینے آجاوی اسے محمد گھر والے ہونے اماں کدی ملنا ہوئے تھے مدینے آجا اسے محمد گھر والے ہونے دونوں ویر حج کر کے مدینے آگئے ایک دن حضرتی ماں میں حسن نے نا اوہ سمائنو مدینے دی گلی ویچو ایک لیا حضرتی ماں میں حسن نے اوہ سمائنو پہچان لیا پر اوہ سمائن نے حضرتی ماں میں حافلونی پہچان لیا حضرتی ماں میں حسن اوہ سمائنو گھر لیا بڑی دن خدمت کر دے رہے ایک دن مائی کہن لگی وی پچیا ہو اونو میں نو گھر جان دے حضرتی ماں میں حسن نے اوہ سمائنو نا ایک اہزار بکری عطا کی تھی آج جسے جو میں والے دین مسجد دی جھولیوے لاسر پہ پانے ہونا تھی ویواری سوچنے اوہ میں دنوں اس سکھی گھر دی گالو سنا ماں حضرتی ماں میں حسن نے اس مائنو ایک تہہ دار بکری عطا کی تھی مائی جڑے والے دروازے کو لگئی حضرتی ماں میں حسن فرما دنے امہ ٹھہر جا اتا پیالہ حسین نے بھی پیتا سی آمہ تھی نو حسین کو لے جوان حضرتی ماں میں حسین بھی اس مائنو بڑے دن خدمت کر دے رہے جڑے والے مائی گھر جان لگی نا حضرتی ماں میں حسین نے اس مائنو ایک ہزار بکری عطا کی تھی حضرتی ماں میں حسین فرما دنے امہ جوان بڑے دنے ایک ہزار بکری عطا کی تھی مائنو زیادہ دنیاں حسن ہون زیادہ نے دیتیاں کیوں دنے وڑے ویردے بے ادھویت نا ایو جائے مائی دو ہزار بکری عطا کی تھی مدینے دی جو ویچو بار نگلن لگی تھی روکے گین لگی وہ بچیاں میں تنو پیچانے کوئی نہیں حضرتی ماں میں حسین دے حسین دیا کا نو اٹھویاں سویاں گے پرمایا امماند دو داتا پیانا پیلاا کے تائی بڑن گئی کیا مٹی آر دے ایسا تینو ہوتھے بھی نئی بھرنا موسیقی موسیقی میں آپ کو گنام رہے ٹیم پورا دردئے ہیں میں نے جو ان چلانے میں آپ کو کنے ہوئی کرنے ہوں میں آپ کو دوگا ہے میں نے آپ کو دیکھنے ہیں کہ پاچی ہر نا تھا میرے نے ساری بانتے ہیں پنجتن کے گھرانے کی عظمت دو ذرا دیکھو سرنیزے پہ ہے پھر بھی کنے آن سناتے ہیں پنجتن کے گھرانے کی عظمت دو ذرا دیکھو سرنیزے پہ ہے پھر بھی پچھا اچھا سرنیزے پہ ہے پھر بھی جیدی ماں نے اللڈ بلڈ باوی دیا لوریاں تھی پالے اون دن آل تھی میرا رولا بوئی نی جیدی ماں نے حضور دیا ناتا تھی پالے او سنی مادہ پتر بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہو تو اچھے جا کر کے بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکتا نالا چکے تو اچھے جا کر کے بولو سبحان اللہ اچھے جا کر کے بولو سبحان اللہ کوئی صحابی میرے نبی دے اگے بیٹھا کوئی پیچھے بیٹھا کوئی سجد تکھبے بیٹھا واہ حسین تھی عظمت و صدق جمع اے اوہ حسین چیڑا میرے نبی دے کندی آتے بیٹھ کے مدینے دی سہر کرداریا ایک دن جبریلائی میرے نبی دی بارگوی تو ایسے سنان لگے میرے آقا نے فرمایا جبریل ذرا ٹھہر جا میرے آقا نے فرمایا جبریل روزہ دا اللہ دا پیغام لے کے انہیں آج ایک پیغام میرانی لے جاندہ ارج کی تھی مائیہ حکم ہوئی فرمایا جا میرے رب تو خوش کیا یا اللہ تیرا محبوب پوچھتا تنو کائنات چھتی چنگی جگہ کیڑی لگ دیتا مندی جگہ کیڑی لگ دیے جبریل بڑے چائن چائن گئی تھوڑے دیر تو بات واپس آئی تو جبریل دا رنگ دھولیا ہویا تبال بکھری ہوئی نے کملی والے نے وے کے فرما جبریل ایک ایک حالت بنائی ہویا ارج کی تھی کملی والے روزہ دا پیغام لے کے اندھو سا آج پہلی بار توہڑا پیغام لے کے گیا ارج کی تھی کملی والے میں صدرت جا کے ارج کی تھی اللہ ارج کی تھی کملی والے میں کیا نہ دیا پہلی جبریل نڈے آجا نڈے گیا اللہ فرما ہونڈے آجا نڈے گیا اللہ فرما ہونڈے آجا ارج کی تھی کملی والے آجا اللہ نے نکریب بولا لے آئی میرے دینا بھتے درمیاں انسان ہزار پردے رہ گے ارج کی تھی کملی والے آجا اللہ فرما ہونڈے آجا جنہ میری بارداشر ویچھ گوئی نے نو جوانو ایمان دنی نلد سیادہ جنہ نبیدہ پیغام لے کے جوے اونو تیرہ بئی انا قریب بولا لے لائن واہ حسین تری اظم دوسنگے جاواں او کتے پہنچیاں ہوگا جنہ بیٹھائی محمد موڈیاں تیرے آئے تیری عظمت اس حد کے جوان جڑا بیٹھائی ہے محمد موٹی آتے رہے آئے حضرت امام حسین تی حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بچپنی چکٹھے پر کھیڑ دینے تی حضرت امام حسین ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر نتھاکا ماریا حضرت امام حسین فرمان نے جائے آسان تیرنہ نہیں کھڑنا تو تے ساڑے غلام دا پتر ہے تو تے ساڑے غلام دا پتر ہے اور بھی لوگ غلامی نگالی سمدے سان عبداللہ بن عمر کھر آئے اپنے اببا جی حضرت عمر فروغ فرمان نے عمر فروغ فرمان نے پترہ تو کیوں پوچھنا ہے کیا لگیا اببا جی آج میں حسین الکھیڑ رہا سی تے حسین میں نے دھکا ماریا فرمان چاہی آسان تیرنہ نہیں کھڑنا تو تے ساڑے غلام دا پتر ہے حضرت تمہیں فروغ نے کھڑنا قریب بلایا یہ میں ہی آکھ ہے جی ہے با جی یہ میں ہی آکھ ہے حضرت تمہیں فروغ دوڑ کے کمرے بیچائے کاغذ کلم پکڑے اپنے پتروں دیکھے فرمانا کی جا حسین دی بارگ بچ جا کے ارزکری میرے ابو جی کہہ رہے نے جو جو اکھا جی وہ لکھتے حضرت امام حسین دا بچ پہ نے حضرت امام حسین فرمان نے اسی جو کہہ دینے ہیں وہ لکھوی دینے ہیں حضرت امام حسین نے لکھتے دیتا عمر ساڑھا غلام عمر ساڑھا غلام حضرت امام حسین آیا نا سائی پر یاں دو نادر آلی کی آندھ نے دو منہ فرماؤں گو ساہاں تین مدینے دیا گلیاں ویچ پھیر دے رہے ایک ایک زہاں بیدہ دربادہ کھڑکا کے کھن دیں نہیں کاغذ سین کر دیوں گل پکی ہو جائے ساہاں تین مدینے دیا گلیاں ویچ پھیر دے رہیں شاہام دو کر میں آئے ہ دنے دو منہ فرماؤں گو موسیقا اللہ پوچھے گا عمر کی لے کے آیا ایک آگز مکاں کیا گا ربا خور کچھ نہیں لے کے آیا محمد نوازیہ کو لوگ نامید سنت لے کے آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تہتی سرپلاک شاہ حسین ایسے نہیں ایسے نہیں کربلاک شاہ حسین کربلاک شاہ حسین یا حسین یا حسین حضرت عبراہی منو بٹھایا ہے سجد زانو تی اپنے نواسے ہی حضرت عبامی حسین نو بٹھایا ہے کدے پتر دمو تے کدے نواسے دمو دونوں گلوشنے نبو دی بہار نے جبریل آئے آکے ارزکردنے کملی والے پتر پیار ہے کے نواسے کملی والے نے فرمایا مینو دونوں پیارے لگ دینے ارزکردی کملی والے اللہ فرما رہے جڑے تینوں پیارے لگ دینے وہ مینو بھی پیارے لگ دینے اینجنا کر لئے ایک پیار توسی راکھ لو ایک پیار ہمینو دے دیو کملی والے دیا اکھاں ویچو آنسو آگے کیڑا دے ماں دونوں میرے بیڑے دی رو نگنے دمیان ساو پر مدنے فکر پیار دل پاک نبی نو تے میں کسو نو سی لی 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 ایک میرا رائے دو خدر جایا میں کسو نو دون اٹھا کملی والے میں رو گے پر میں جا جبرین میرا ہی لی جا جبرین میرا ہی لی جا جبرین میرا ہی لی جا میرا گیا میں یہ رو مانگا خسین گیا میری فاطمہ رو بے گی میں آپ رو نہ مانگا میرے کلو فاطمہ رو دینے اے ویک لین جانے نجمانوں تین دے دو پاند نبی دے پتر داوے سالے ہو گیا اونا اونا والیوں میرے آقا پتر دلہ چک گے رو دے رہن میرے آقا پر مدنے اے پتر عمرائیم آج تیرا باپ بڑا دکھوی تیمیاں سا پر مدنے لگیاں والے چپ نہیں کر دے دے دیں گے لگ دلان سے اے ویک لینے اے ویک لینے تین دے دو پتر داوے سالے ہو گیا چاند دین گزریں حضور دے نوازیں حضرت ایمام حسین بچیاں ویچے کھیل دیا اپنے نانے کنو چپ گر کے گزنگے میرے آقا پتر دیا ہاں دیا میرے آقا پتر دیا اے اپنے بازو پھلا لے فرمایا آجا حسین نانے دس سینے مل لگ جا میں تیرے تو پڑا پتر کربان کی تاوائیم ایمام حسین نانے نو جفا مار لیا فرمایا نانا رونا تو ایک قربان کی تاوائیم ایمام حسین نانے میں سہاری قربان کرتے با بھائی محمد رمضان سیفی صاحب نے امحفل سجائی اور ندر تمام انتظامیانے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين